موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر عادید شکیل غازی آپ کو ہجامہ کی مختصر معلومات دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں ہجامہ کیا ہے ہجامہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے جو کہ بہت مفید ہے ہجامہ لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک بہترین علاج بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجامہ لگایا اور دوسروں کو اس کی ترگیب دی یہ گرم اور سرد دونوں علاقوں میں مفید ہے ہجامہ جو ہے یہ چائنہ کا قومی علاج ہے اور یہ پوری دنیا میں یہ علاج کیا جاتا ہے اس طریقہ علاج میں فاسد اور گندے خون کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے خون کے گندے اور فاسد ہونے کی وجہ سے انسانی صحت پر بری اثرات پڑتے ہیں اور انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی پیشیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے انسانی صحت کا دار و مدار صاف جسمانی خون پر ہوتا ہے ایسے لا تعداد مریض جن کو لا علاج قرار دیا جا چکا تھا ان کو ہجامہ کے طریقہ علاج سے الحمدللہ شفا حاصل ہوئی ہجامہ کو جو ہے انگلیش میں وہ کپنگ تھیرپی یا ڈی ٹوکسی فیکیشن میں کہا جاتا ہے کیونکہ اس طریقے علاج میں بوڈی کے ہنگ فل بلڈ اور ٹوکزنز کو بدن سے باہر نکالا جاتا ہے اس کے لئے اس کو ڈی ٹوکسی فیکیشن کہا جاتا ہے آتے ہیں حدیث پاک کے مفہوم میں اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجامہ کے ذریعے سے بہتر بیماریوں کا علاج ہے اور بہتر بیماریوں سے بچاؤ ہے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا خلاصہ ہے کہ حضرت آنس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دواء جس سے تم علاج کرو وہ اجامہ لگوانا ہے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا خلاصہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے میراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزر ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو ہجامہ سے علاج کرنے کا حکم فرمائے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا خلاصہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جن میں تم ہجامہ لگواتے ہو وہ کمری مہینے یعنی اردو تاریخی سترہ انیس اور اکیس تاریخیں ہیں ہجامہ کے ذریعے سے بلیڈ پریشر جوڑوں کا درد اٹھوں کا درد کندھوں کا درد ہڈیوں کا درد کمر کا درد گھٹنوں کا درد درد شکی کا مائگرین سر کا درد یرکان پیلیا جونڈیش دمہ ساس کی بیماری پھےپڑوں کی بیماری باواسیر شگر فالیج موٹاپا مرگی ارکن نشا شیعتی کا سوریاسیز گردوں کی بیماری گردے کی پتھری ایڈی کا درد کان کے اندر کی آوازیں آنا اور برس کی بیماری بندوں کا درد جلدی امراض اور خوچلی وغیرہ ناک کان حلق کے امراض گردن کی بیماری اور مہروں کے امراض امراض مردانہ و زنانہ پیچیدہ امراض ہر طرح کی کمزوری آنکھوں کی بیماری میدے کے امراض پیٹ کا السر بہرہ پن نین کا زیادہ آنا نین کا نہ آنا پتھے کی پتھری دل کے امراض بھوک نہ لگنا یادہ اس کی کمزوری پیشاپ کا بند ہو جانا پاؤ کی رگوں کا پھول جانا جسے ویریکولز وین کہا جاتا ہے ٹی بی نیمونیا سینے کی بیماری مردانہ کمزوری بانشپن جادو وغیرہ کا علاج ہجامہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے شفا ہے کسی بھی مقام پر درد ہو وہاں پر ہجامہ لگایا جائے انتہائی مفید ہے ہجامہ جو ہے اس کو مسنون تاریخوں کے علاوہ بھی لگایا جا سکتا ہے بغیر کسی مرض کے سنت کی نیاز سے بھی ہجامہ کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 8097 949203 اور ہماری جو فیس ہے وہ 10 سے 12 کپ لگانے کی 300 روپیہ فیس موسیقی 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 موسیقی